بچے کو دیکھا اتنی عمر میں ایک سال کے بچے بولتی نہیں ہیں اور وہ اللہ اللہ کر رہی تو معلوم کیا کہ یہ اللہ اللہ اسی عمر میں کہا کہ اس کی ماں روزہ نہ گن کے دو سو مرتبہ اس کے کان میں اللہ اللہ کرتی ہے اللہ نے اس کی زبان پہ اللہ اللہ جاری کر دیا جس کا زندگی میں پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ اور دنیا سے جب جا رہا تو بھی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے بس دخل الجنہ اس کی جنت بن گئی اس کے لئے کیا کرنا ہے دیکھو دھیان سے سنو جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور کچھ عمر کا ہوتا ہے تو وہ اپنی ہوش میں نہیں ہوتا ہے ماں باپ اس کو پڑھاتے ہیں چاہے تم باٹا کہلوا دو چاہے ٹاٹا کہلوا دو چاہے لا الہ الا اللہ کہلوا دو تمہاری مرضی ہے تو اس کے ماں باپ اگر خوش قسمت ہیں تو اپنے بچے کو لا الہ الا اللہ کہلواتے ہیں اس کا سب سے پہلا کلمہ اللہ ہوتا ہے اور لا الہ الا اللہ ہوتا ہے جو ماں باپ خوش قسمت ہیں جو بدبخت ہیں وہ تو باٹا ٹاٹا ہی کہلاؤں ہیں وہ اللہ کا نام نہیں لیتے اسی طرح جب آخری وقت ہوتا ہے تو آدمی ہوش میں نہیں ہوتا ہے بہت کم آدمی ایسے ہوتے ہیں جو ہوش میں ہوتے ہیں اس وقت تمہیں پاس بیٹھنے والے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ اور پتہ نہیں اس کو بچے رہے پہ کیا گزر رہی ہے اس کو تو اللہ ہی جانتے ہیں لیکن یاد رکھو ان نام اخت الموت نیند بھی موت کی بہن ہے اس لئے جو اپنے اختیار میں تم وہ کر لو ہمارے اختیار میں یہ ہے کہ آدمی جب رات کو سوئے تو اس وقت تمہیں کلمہ پڑھے دعا پڑھیں یہ اختیاری چیز ہے یہ اپنا اختیاری کام ہے اس کو کر لو صبح کو جب اٹھو تو تمہارے اختیار میں ہے صبحی پھر کلمہ پڑھو اور دعا پڑھو جب زندگی میں اس طرح کرے گا کہ صبح کو بھی کلمہ پڑھ رہا شام کو بھی کلمہ پڑھ رہا جب اس کی صبح شروع ہو رہی ہے نہیں زندگی شروع ہو رہی ہے اللہمہ بسم کا موتو آئے اللہ آپ کے نام پر میں زندہ ہوتا ہوں مرتا ہوں تو صبح کو اٹھنا گوئے زندگی ملی ہے تو صبحی اٹھ کر یہ اپنے اختیار سے کلمہ پڑھ رہا ہے اللہ کا نام لے رہا ہے دعا پڑھ رہا ہے کلمہ پڑھ رہا ہے اور جب رات کو سونے کا وقت گوئے آخر وقت آ رہا ہے دین کا آخر وقت آ رہا ہے یہ جو نئی حیات ملی تھی اس کا آخری وقت ہے یہ اپنے اختیار سے کلمہ پڑھتا ہوا سو رہا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہوا سو رہا ہے تو جو گہر اختیار یہ اللہ وہ دے دیں گے تو انشاءاللہ کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا اعتبار خاتمے کا ہے اس لئے فکر کریں اپنے بچوں کو کلمہ یاد کریں کلمہ کا ترجمہ یاد کریں اور جو ہے اللہ کی طرح متوجہ ہو جائیں حالات کیسے سنگین ہو رہے ہیں کتنی عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں کتنے بچے یتیم ہو چکی ہیں فکر کرو کیسے حالات بن رہے ہیں ملک کے اللہ کی طرح متوجہ ہو پانچ وقت نماز پڑھو پابندی کے ساتھ زکاة ادا کرو جو زیور پہنتی ہو ان کی زکاة دینا ضروری ہے ایک عورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کنگن سونے کے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ان کی زکاة دیتے ہو کہ جی نہیں فرما کیا تم یہ چاہتی ہو کہ جہنم کی آگ کے کنگن تمہیں پہنائے جائے اللہ اکبر پتہ چلا ان کی زکاة نکالنا ضروری ہے ہر عورت کے ذمہ ہے جو زیور استعمال کر رہی ہے چاہے استعمال ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ان کی زکاة حرسان نکالنا ضروری ہے جو زکاة نہیں ادا کرتا اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے اپنے بچوں کا خیال لکھو اپنا خیال لکھو مردوں سے کہو کہ ہم ایک وقت کھا لیں گے ایک جوڑے میں کام چلا لیں گے لیکن گھر میں حلال لوزی آئے کوئی شبے والی چیز گھر میں نہ آوے یہ عورتوں کی ذمہ دار یہ ہے مردوں کا حوصلہ بڑھائیں جی ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہا جاؤ آج تو گھر میں کچھ نہیں کچھ کما کے لاؤ ہوا گیا اتفاق کی بات ہمیں نہیں مزدوری ملی شام کو آفس آگیا جی کچھ نہیں ملا کیا کوئی بات نہیں جس طرح روزانہ کھا کے رات گزارتے تھے خوشی کے ساتھ آج بھی خوشی کے ساتھ گزاریں گے یہ ہمارا امتحان ہے آگلے دن پھر ایسا ہی ہوا پورے دن شوہر نے کوشش کی کچھ نہیں ملا اللہ اکبر شام کو پھر آگیا کہا جی کچھ نہیں ہوا کہا کوئی بات نہیں جس طرح ہم روزانہ خوشی سے سوتے تھے آج بھی سی طرح خوشی سے سویں گے یہ ہمارا امتحان ہے اللہ اکبر تیسے دن جب صبح کو جانے لگے شوہر میاں کمانے کے لئے تو بی بی کیا کہہ رہی اللہ اکبر کبیرہ دیکھو میری محبت میں کوئی حرام لقمہ گھر میں نہ لانا میں اس طرح بھوکا رہنا مجھے پسند ہے لیکن حرام پسند نہیں کتنی حوصلے کی عورت اللہ مردوں کو گھٹا دیا یہ حوصلہ بڑھانا چاہیے مردوں کا کہا جی دین سیکھ کراؤ ہمیں دین سکھاؤ ہمیں حلال لوزی چاہیے ہم تو پانچ روپے والا جھوڑا پہن لیں گے ہم تو ایک وقت کھائیں گے کہ بھوکا رہ لیں گے لیکن ہمیں حلال لوزی چاہیے جب اس طرح نظام بنے گا پھر دیکھیں انشاءاللہ کیسے زندگی میں سکون آتا ہے اللہ توفیق عطا فرمائیں